آئی پیل دوہزار چوبیز دیرے دیرے قریب آ رہا ہے جس کے لیے ٹیم سے لے کر کھلانیوں تک نے کمر کسنا شروع کر دیا ہے ٹونمنٹ میں ڈیلی کیپٹلز کے لیے کھیلنے والے پرتوی شاہ نے بھی ٹونمنٹ سے پہلے ابھیاس کیا لیکن فینز نے ان کی پریکٹس دیکھ کر انہیں ٹرول کر دیا دراصل فینز نے پرتوی شاہ کو ان کی فٹنس کو دیکھتے ہوئے آڑے ہاتھ لیا ہے آپ کو بتا دیں ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے جب فٹنس کے چلتے پرتوی شاہ ٹرولنگ کا شکار ہوئے ہوں اکثر فینز ان کی فٹنس کو لے کر انہیں ٹرول کرتے ہوئے نظر آتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر پرتوی شاہ کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ انڈور نیٹس میں ڈیلی کیپٹلز کی جرسی پہنے ہوئے ابھیاس کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں ابھیاس میں پرتوی شاہ نے کئی اچھے شوٹس کھیلے لیکن فینز کا دھیان کھیل کے بجائے ان کی فٹنس پر گیا جس کے بعد ڈیلی کیپٹلز کے بلے باز کو ٹرولنگ کا شکار ہونا پڑا اور اب آئیے نظر ڈالتے ہیں پرتوی شاہ کی وائرل ویڈیو پر فینز کی پرتکریہ پر تو ایک یوزر لکھتے ہیں اوہ مائی گوڈ اسے کیا ہوا یہ کیا کر رہا ہے یہ پارٹ ٹائم کرکیٹر اور فل ٹائم فوڈ بلوگر لگ رہا ہے وہیں دوسرے یوزر نے لکھا دہ فیٹ مین تیسرے یوزر لکھتے ہیں بھائی بہت زیادہ سلم ہو گیا یار وہیں ایک یوزر نے تو یہ تک کہہ دیا کہ انہیں بیٹنگ سے زیادہ فٹنس پر دھیان دینا چاہیے تو اس طرح سے لوگوں نے پرتوی شاہ کو لے کر اپنے اپنے ویچار ویخت کیے بس اگر دیکھا جائے تو پرتوی شاہ ایک بہت پرتباشالی بہت ٹائلنٹڈ کھلاری ہے لیکن ڈومیسٹک کرکٹ میں شاندار پردرشن کرنے کے باوجود انہیں بار بار نظر انداز کیا جاتا رہا ہے ایسے میں کسی بھی کھلاری کا منوبل ٹوٹ سکتا ہے لیکن اس کے چلتے اگر آپ خود اپنی فٹنس خراب کر رہے ہیں تو یہ آپ کی گلتی ہے پرتوی شاہ کو تو یہاں پر اپنی فٹنس پر دھیان دے کر بلے سے اپنے آلوچکوں کو جواب دینا چاہیے اور بھارتی ٹیم کا دروازہ کھٹ کھٹ آنا چاہیے ویسے ایک طرف جہاں ڈومیسٹک کرکٹ میں پرتوی شاہ بڑھیا پرفارم کر رہے ہیں وہیں آئی پیل کی اگر بات کری جائے تو آئی پیل دوہزار تیس میں انہوں نے بہت شرمناغ پردرشن کیا تھا آئی پیل دوہزار تیس میں پرتوی شاہ نے آٹھ میچوں کی آٹھ پاریوں میں بیٹنگ کرتے ہوئے محض 13.25 کی اوسط سے 106 رن بنائے تھے اس دوران ان کے بلے سے صرف ایک اردشہ تک نکلا تھا بسے آپ کے حساب سے کیسے کھلاڑی ہیں پرتوی شاہ اور کیا انہیں ملنا چاہیے موقع بھارتی ٹیم میں آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ابھی کے لئے بس اتنا ہی کرکٹ سے جڑی انجانکاریوں کے لئے دیکھتے رہیں کرک انفارمار اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کرکٹ سے جڑی انجانکاریوں کے لئے ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں